ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آنا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ہڈیوں میں درد ہونا یا سوجن ہونا یا پھر ایٹن ہونا یا کیلشم کی کمی یا ہڈیوں میں کسی بھی طرح کی کمجوری آ چکی ہے چاہے وہ کمجوری اور پروبلم گھٹیا کی ہو یا پھر آرثرائٹس کی ہو یا کوئی اور پروبلم یعنی اور سمسیہ ہو تو ان سبھی سمسیہوں کے لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوستو دو ایسے آسان طریقے جو بہت ہی ایفیکٹیو ہیں اور پہلے ہی دن سے آپ کو ان سبھی سمسیہوں میں آرام ملے گا دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا تیل بنا کر دکھائیں گے جس سے ہم ایکیو پریشر مساج کریں گے اور پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے ہر روز کھانی ہے یا دی آپ ایسا کرتے ہیں تو سو سال تک آپ کی ہڈیاں فولاد کی طرح مجبوط بنی رہیں گی نمسکار دوستو آپ سبھی کا ہمارے چینل پر پھر سے سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل کم عمر میں ہی ہڈیاں کمجور ہونے لگی ہیں یہاں تک کی بچوں کو بھی بان سے ریلیٹیو پروبلم آنے لگی ہیں دوستو ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ شریر میں وائیو کی ادھکتہ ہو گئی ہے دوستو جب ہمارے شریر میں وائیو کی ادھکتہ ہو جاتی ہے یعنی وات کی ادھکتہ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی مومنٹ کرنے پر ائر ببلز فورتے ہیں جوڑوں میں تو ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے یہ کئی بار ہو سکتا ہے بڑتی عمر کے کارن بھی ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں اور جوڑوں سے کٹ کٹ کی آواز آنے لگتی ہیں دوستو کئی بار جوائنٹ میں لوبریکنٹ کم ہونے کے کارن یا پھر ترل پدارت یعنی جب ہماری ہڈیوں میں ترل پدارت کم ہوتا ہے تب یہ کٹ کٹ کی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ان میں بہت ہی درد ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا خاص تیل بنا کر دکھائیں گے جس کا آپ نے یوز کرنا ہے ایکیو پریشر کے دوارا یعنی ایکیو پریشر مالش کرنی ہے اور دوستو اگر آپ کو درد بھی نہیں ہے تب بھی آپ نے تیس سال کی عمر کے بعد اس تیل کو یوز کرنا شروع کر دینا ہے اور جو ہم آپ کو پانچ چیزوں کے بارے میں آج بتائیں گے اس کا بھی آپ نے یوز کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ آج کل ویسے ہی ہڈیاں کمجور ہونے لگی ہیں تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کون سا تیل آپ نے بنانا ہے جس سے آپ کی ہڈیاں مجبوط بنی رہیں گی دوستو پہلا لینا ہے آپ نے سرسو کا تیل یعنی مسٹڈ آئل لینا ہے یا پھر آپ تیل کا تیل یعنی سسم آئل بھی لے سکتے ہیں ان دونوں تیلوں میں سے آپ نے ایک تیل لینا ہے وہ آپ نے جیسے پانچ چمچ آپ نے سرسو کا تیل لے لیا ہے یعنی مسٹڈ آئل لے لیا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ میتھی دانا یعنی فینوگریک سیڈز لینے ہیں وہ ڈال کر رکھ دینا ہے جیسے کہ آپ رات کو ڈال کے رکھ دے تیل میں میتھی دانا اور صبح آپ اس کی مالش کریں یا پھر آپ اسے رکھ کر رکھ سکتے ہیں چار پانچ دن کے بعد بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ تب تک کیا ہوگا جو میتھی دانا کے سارے گن ہیں وہ تیل میں آ جائیں گے اور جب بھی آپ اس تیل کو یوز کریں تو ہلکا سا گرم کر لیں گرم کرنے پر آپ مالش کریں آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں ہمیں میتھی دانے سے تو دوستو آپ اس تیل کو اس طرح سے مالش کریں جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کی مالش کرنی ہیں جو پہلی دو انگلیاں ہیں یہ ان کی ایسے مساج کرنی ہیں دوستو آپ نے اس تیل سے مالش کرنی ہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اب آپ کہیں گے کہ انگلیوں کا جوڑوں سے کیا سمبند تو میں آپ کو بتا دوں دوستو جو ہماری یہ انگلیاں ہیں ان کے جو جوڑ ہیں وہ ہمارے سارے شریر سے بلونگ کرتے ہیں یعنی جب آپ انگلیوں کی مالش کریں گے اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے مالش کرنی ہے اس طرح سے مالش کریں گے تو آپ کے پیروں میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے باجو میں درد ہے یا بوڑی میں کہیں پر بھی درد ہے گردن میں درد ہے کندھے کمر اور کہیں پر بھی درد ہے تو آپ کو بہت ہی آرام ملے گا کیونکہ ان کا سیدھا سیدھا سمندھ ہمارے پورے بوڑی سے ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے مالش کرنی ہے اور ایک اور آپ نے کام کرنا ہے دھیرے دھیرے اپنی گردن اور ہاتھ جہاں پر بھی مطلب آپ کا درد ہے وہ آپ نے ہلاتے رہنا ہے یعنی مومنٹ کرتے رہنا ہے آپ نے دھیرے دھیرے سے اس طرح سے آپ ایکسسائج کریں تو کیا ہوگا آپ کا درد کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس تیل کی وجہ سے تیل آپ نے لینا ہے اور مال مالش کرنی ہے یہ کام آپ نے ہر روج کرنا ہے اور تیس سال کے بعد آپ یہ کام جرور کریں بس دو منٹ لگنے ہیں آپ کے زیادہ ٹائم بھی آپ کا نہیں لگے گا اس مالش میں جہاں پر بھی آپ کا درد ہے وہ صحیح ہونے لگے گا اور دوستو جو آپ نے چیزیں کھانی ہیں وہ ہے پہلا ہے میتھی دانا میتھی دانا آپ نے تیل بھی بنانا ہے میتھی دانے کا اور کھانے میں بھی یوز کرنا ہے جو میتھی دانا ہے آپ کے بالوں کے لیے بھی کافی بڑیا ہے بالوں کی گروت کے لیے کافی اچھا ہے آپ کے آسمیہ بال سفید ہو گئے ہیں تو بالوں کو کالا بنائے رکھنے کے لیے آپ میتھی کا پریوک کر سکتے ہیں ویسے تو میتھی کے اور بھی نسکے ہیں جن کا آپ یوز کر سکتے ہیں بالوں کے لیے بٹ اگر آپ میتھی کو اس طرح سے کھاتے ہیں تو بہت ہی بڑیا رہتا ہے کھانے کا طریقہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں اور دوستو یہ دی کان بہ رہے ہیں تب بھی آپ کے کان بہنے صحیح ہو جائیں گے یہ دی آپ میتھی کو کھاتے ہیں یعنی میتھی کا پریوک ہمارے دوارہ بتائی گئی ویدھی سے کرتے ہیں میتھی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہارٹ کے لیے بھی کافی بینیفیشیل ہے اور جو میتھی کا سیون کرتے ہیں فینگریق سیڈ کا سیون کرتے ہیں ان کو سٹومیک سے ریلیٹی کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتی دوستو اس کا پریوک کرنے سے آپ کا موٹاپا بھی کنٹرول میں رہتا ہے جن لوگوں کا میٹابولیزم صحیح نہیں ہے میٹابولیزم سلو ہے وہ بھی اس سے صحیح ہو جائے گا دوستو کولیسٹول جن لوگوں کا بڑھتا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا ڈائپٹیج کے لیے بہت ہی بڑیا ہے آپ کا ڈائجیسن اس سے بہت ہی بڑیا رہے گا آپ نے کیا کرنا ہے رات کو پانی میں بھیگو کر رکھ دینا ہے تھوڑا سا میتھی دانا یعنی ایک چمچ کے قریب آپ میتھی دانا بھیگو کر رکھ سکتے ہیں پانی میں اور صبح اٹھ کر اس پانی کو بھی پی لیجئے اور یہ میتھی دانا ہے اس کو بھی کھا لیجئے ہو سکے تو آپ اس کو گرم بھی کر سکتے ہیں پانی کو تب آپ پی سکتے ہیں جیسے کی آگے تھنڈ آنے والی ہے تھنڈ میں آپ اس کو گرم کر کے لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا ویٹ لوس ہوگا آپ کی بڑی کو بہت ہی فائدے ملیں گے تو دوسری چیز ہے دوستو گڑ اور چنا گڑ اور چنا بہت ہی بڑیا ہے ہماری بڑی کے لیے اسے آپ ایوننگ سناکس کے روپ میں لیں جیسے کی آپ شام کو کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں سناکس لیتے ہیں تب اس کے جگہ آپ گڑ چنا کھا سکتے ہیں جو گڑ چنا ہے ان میں ب کھانے سے سٹریس دور ہوتا ہے اور آلس بھی دور ہو جاتا ہے دماغ تیج ہوتا ہے بچوں کو تو یہ جرور دینا چاہیے گڑ چنا چنے میں پروٹین ہوتا ہے ویٹامین کیلشیم کی کمی سے دور ہو جاتی ہے دوستو اسے بھی تیس سال کی عمر کے بعد لینا شروع کر دیں اس سے جلدی ہی پوزیٹیو ریجلٹ آپ کو ملیں گے گڑ چنا یعنی جگیری اور چک پی تو آپ ان دونوں کا یوج جرور کریں تیسری چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں حلدی اور دودھ حلدی اور دودھ کو بھی یہ دی آپ روج لیتے ہیں تو آپ کی بوڈی کو ہیل ملے گی ہیل کرتا ہے آپ کی بوڈی کو دودھ تو دودھ آپ نے ہر روج پینا ہے بچوں کو بھی دودھ دینا ہے اور حلدی والا دودھ دیں گے تو بیٹر رہے گا یا پھر حلدی والا دودھ نہیں دینا ہے ایک چمچ آپ حلدی کا کھا لے چھوٹا اور اوپر سے آپ دودھ لے سکتے ہیں آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کی بانس بھی سٹرونگ بنی ر دودھ پینا بہت ہی جروری ہے آپ کی باڈی کے لیے دوستو ایک چوتھی چیز آپ نے ہر روج کھانی ہے تیل تیل یعنی سیسم سیٹ ان کو آپ نے بھون کر رکھ لینا ہے یعنی ڈائی روست کر کے رکھنا ہے ڈائی روست کر کے آپ دوستو اس کو کھاتے رہیں جب بھی آپ کا من کرے کچھ کھانے کا تو آپ نے ایک چمچ سیسم سیٹ کا لے لینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی کیونکہ یہ کیلشیم کا اچھا سورس ہے تو آپ تیل جرور یوز کریں آگے پانچویں چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے بادام بادام یعنی آلمان سیٹ آلمان کو آپ نے اپنے دیلی روٹین میں جرور شامل کرنا ہے رات کو آپ نے آلمان کو بھگو کر رکھ دینا ہے صبح اچھلکہ اتار کر اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں آپ کو بہت ہی بینیفیٹ ملے گا اس سے بادام میں دوستو کیلشیم ہوتا ہے پروٹین ویٹامین سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی بڑیا ہے جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں چار و پانچو وہ ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی بڑیا رہے گی آپ نے ان چیزوں کو جرور شامل کرنا ہے اپنی دیلی روٹین میں ہر روج آپ ایسا ٹائم ٹیبل بنا لے اپنے کھانے کا جس سے آپ پوری چیزوں کو کور کر سکے ہر روج تو آپ نے ان چیزوں کا سیون کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں چاہے ہم کتنا بھی کیلشیم لے لیں یا کتنا بھی اور سٹرونگ چیزیں کھا لیں لیکن جب تک ہمیں ویٹامین ڈی نہیں ملے گا ہماری ہڈیاں مجبوط نہیں بنیں گی تو آپ نے ان سارے چیزوں کے ساتھ ان سارے نسکو کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ویٹامین ڈی بھی لینا ہے اور ویٹامین ڈی کے لیے میں یہاں کوئی اور چیز نہیں بتاؤں گی میں بتا رہی ہوں آپ نے دھوپ میں جرور بیٹھنا ہے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ صوبہ کی دھوپ میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بہت ہے آپ کو ویٹامین ڈی بہت اچھے سے مل جائے گا تو ویٹامین ڈی کے لیے ویٹامین ڈی کو لینے کے لیے آپ کو دھوپ میں جرور بیٹھنا ہے یدی آپ ایسا کریں گے تو آپ کو کبھی بھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا اور بھی بہت ساری پروبلمز کا سلیشن ہو جائے گا آپ کا گھر بیٹھ کر ہی تو دوستو آپ ان سبھی باتوں کا دھیان رکھیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ان سبھی بھائی بندوں تک جرور پہنچائیں جنہیں اس کی ضرورت ہیں تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں دھنوا دوستو